نمشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں گولڈ ایم سی ایکس کی دوستوں ابھی آپ کی سکرین کے سامنے گولڈ ایم سی ایکس کا چارٹ ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں رہی ہے اور جیسی مومنٹ ابھی چل رہی ہے کرنٹ سینریو میں اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے ہی کوشش کریں گے کیا سپورٹ اور ریسٹنس لیول ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمارا کیا ویو بنتا ہے آگے کی ٹریڈنگ کے لیے دوستوں کل ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں صرف مورننگ سیشن میں تھوڑی سی ایک کریکشن دیکھنے کو ملی تھی یہاں پر اور اس کے بعد سے مارکٹ نے جس طریقے سے باؤنس دکھایا مارکٹ میں سٹریندھ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اینڈ تک بلکل کلوزنگ تک اس میں ایک سٹریندھ بنی رہی اور 51,600 کے لیول کے بھی اوپر اس نے ٹریڈ دکھایا اور ابھی جو کرنٹ پرائس ہے اس کی ہم بات کریں تو وہ چل رہا ہے 51,420 بہت کلیر ہے کہ مارکٹ میں سٹریندھ بنی ہوئی ہے اور ابھی ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی ہے گیپ ڈاؤن اوپننگ کے بعد مارکٹ میں تھوڑی سی سٹریندھ نظر آ رہی ہے یہ کتنی کنٹینی رہ سکتی ہے ہمیں کن لیولز کا دھیان رکھنا چاہیے ان سب چیزوں پر ابھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ تو ہم نے دیکھی لیا اور تھوڑا سام آگے بڑھتے ہیں پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پہ کہ کس طریقے کا ایک ویو بن کے آ رہا ہے گولڈ میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کریکشن تھی اس کے بعد مارکٹ نے تھوڑا سسٹین کیا اپنے آپ کو اوپر کے پرائس پہ اور دھیرے دھیرے وہ سٹریندھ بن گیا اس کی اور ابھی کل کا کلوزنگ پرائس ہم نے جس طریقے سے دیکھا مارکٹ میں ایک ریلی بنی ہوئی تھی کنٹینیوز تھی کہیں پر کوئی سٹوپیز نہیں ہے لگاتار بڑھ رہا ہے اور اس کا ایک ریزن یہی تھا کہ USD INR میں جس طریقے کی تیزی ہم نے دیکھی دیکھیں ابھی مارکٹ اوپن ہو چکا ہے قریب پیتالیس پچاس پیسے کی ایک تیزی چل مطلب روپی جو ہے وہ تو ڈیپریشیٹ ہوا ہے پر USD INR وہ اس میں ایک تیزی دیکھی جارہی ہے پیتالیس پچاس پیسے کی اور اس وجہ سے گولڈ کو ایم سی ایکس میں ایک بہت اچھی ایک بڑھت ملی ہوئی ہے جس طریقے سے ابھی آج کا مارننگ سیشن شروع ہوا تھا کومیکس میں اس میں ایک زبردست کریکشن ہم نے دیکھی 1911 ڈالر کا ایک ہائی لگا ہوا تھا اور اس نے اوپن ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک دم سے 1878 کا ایک لو بنایا اور وہاں سے بھی یہ 20 ڈالر کور کر چکا ہے اور اس کے اکورڈنگ انڈیا کا پرائس چل رہا ہے 51,420 روپے ٹھیک ہے تو یہ پرائس بہت زیادہ نیچے ہوتا اگر USD INR کے پرائسز میں ایک اسٹیبلیٹی ہوتی مطلب اس میں وہ بہت زیادہ والیٹائل ہمیں نظر آ رہا ہے لگاتار اس میں ایک تیزی بنی ہوئی ہے روپی جو ہے وہ continuously depreciate ہو رہا ہے اور بہت speed سے اس میں ایک تیزی بنی ہوئی ہے جس وجہ سے gold MCX اپنے higher levels پہ sustain کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ایک گھنٹے کے چارٹ کی طرف وہاں سمجھتے ہیں کہ کس طریقہ کا trend میں نظر آ رہا ہے یہاں ہم نے دیکھا ایک downside تھوڑی سی upside continue اور یہ ایک consolidation تھا یہاں پر تھوڑی selling کے indication آیا تھے پر market نیچے sustain نہیں کیا اس کا ایک reason یہ بھی جو لگا وہ یہ ہی ہے کہ election result آنے ہے اس سے پہلے uncertainty تو کہیں نہ کہیں کونسی government آنے والی ہے کونسی نہیں آنے والی اس کو market تھوڑا سا forecast کر کے چلتا ہے اور اس کا impact کیا پڑے گا market میں dollar strong ہوگا یا week ہوگا یا پھر interest rate میں کیا رہے گا یا کیا package announce ہوں گے کس country کے ساتھ کیا relation رہیں گے ان سب چیزوں کو لے کے market میں ایک strength punished ہو گئی gold میں اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 51,396 mcx کا price ہے تو یہ جو تیزی ہے یہ تیزی کا یہی ایک current ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے market میں ایک دم سے جیسی ابھی accounting وہاں پر چل رہی ہے تو ایک crash ہم نے دیکھا 1878 کا مطلب اپنے کل کے higher price سے قریب قریب 33 dollar کا ایک downside ہم نے دیکھی تو بہت major ہے یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے اب جس طریقے سے اگر آپ comics کا chart دیکھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے قریب قریب ایک گھنٹے کے اندر اندر پورا پورا market crash ہو گیا ابھی وہاں پر bounce کرنے کی کوشش کر رہا پر ایک sign یہ ہے کہ market comics پہ اوپر کے prices پہ sustain نہیں کر رہا mcx پہ sustain کرنے کی اوپر میں ایک reason ہے same usd inr ٹھیک ہے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہم چار گھنٹے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا view نظر آرہا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ correction تھی continue تھی market تھوڑا اور نیچے گیا اس کے بعد اس میں sustainability چل رہی ہے اس نے correct ہو نہیں کوشش کی اس کے بعد سے یہ ایک ایک مارکیٹ اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے جو بہت major levels ہے وہ کل اس نے break کر دیئے تھے اس کے اوپر کافی اس نے اپنے آپ کو trade کرتے ہو دکھا تھا تو ابھی فیلال جو current price ہے وہ 51 400 کے اس پاس trade کر رہا ہے دیکھتے ہیں ابھی آگے کا trend کیسا رہے گا پر فیلال market جو ہے وہ اوپر کے prices پر اپنے آپ کو sustain کرنے کی کوشش کر رہا بہت ہی زیادہ uncertainty ابھی رہ سکتی ہے اس پورے ہفتے جو بھی trade لیں perfect stop loss کے ساتھ لیں اور میں یہ recommend کر ہوں کہ بہت زیادہ دیر آپ sustain نہ کریں کیونکہ اس ہفتے ابھی fed کے interest rate تو اس کی مارکٹ کافی react کرے گا اور US election کا جو بھی ایک impact پڑنا ہے وہ اس کی مارکٹ stable ہونے میں تھوڑا سا time لگا دے گا ابھی ایک یا دو دن بھی اور لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو volatility رہے گی market میں دھیرے market اپنے آپ کو stable کرنے کوشش کرے گا تو اس volatility میں آپ کا جو risk ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا زیادہ رہے گا تو اس سے بچنے کے لئے آپ استropos کا use ضرور کریں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں daily charts کی طرف چلتے ہیں یہ ہم دیکھنے کے market میں ایک strength بنی تھی کافی اوپر تک گیا 56,000 کے level touch کی ہے اور اس کے بعد سے یہ correction بنی ہوئی ہے slightly up trend ہم نظر آرہا ہے دوستو daily charts تک ہم نے سب کچھ observe کر لیا کہ trend جو ہے وہ ہم دھی دھی اوپر کی سائیڈ میں نظر آرہا ہے پہلے ایک بار ایک گھنٹے کی طرف چلتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ہمارا کل کا view تھا اور دیکھیں دوستو یہاں پر میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں نے ایک price کی بات کری تھی کہ in case 51,380 اگر break ہو جاتا ہے تو مارکٹ میں strength بنے جہاں پر کم سے کم آپ اگر fresh position بھی نہیں لیتے تو آپ کا stop less ضرور ہونا چاہیے اگر آپ selling کی position بنا رکھی ہے تو اس کے بعد 600 کے اوپر تک level دیکھنے کو ملے ابھی بھی اس کے اوپر ہی market trade کر رہا تو کئی نہ کئی یہ چیز ضرور ہے market میں strength بنی ہوئی ہے اب دوارہ پھر سے ایک reversal لینے میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا time لگ جا اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی ایک دم سے وہ چیز start ہو جائے اس کا بھی ایک reason ہے پہلی چیز کہ یہ fundamental reason ہے یہ technical reason نہیں جس وجے سے market turn کر سکتا ہے دوسری چیز جو technical reason ایک نظر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ silver اپنے بالکل اسی resistance سے turn کر چکی ہے نیچے کے لئے silver نے اس resistance level کو break نہیں کیا وہاں turn کر گئی ہے gold ہے resistance کے اس breakout level کے اوپر trade کر رہا silver ہے اس سے کافی نیچے trade کر رہی ہے دونوں ہی ایک direction میں جائیں گے تھوڑے سے بڑے time پیرئیڈ میں پر فیلحال gold میں سٹریندھ زیادہ بنی ہوئی ہے silver میں weakness نظر آرہی ہے تو اگر یہ weakness continue رہتی ہے silver میں تو وہ technical reason ہوگا جو gold 300 کے نیچے اگر market 10-15 minute اگر sustain کر جاتا ہے دیکھئے 51,300 لگ بھگ یہ price ہے اس کے نیچے اگر sustain کر جاتا ہے تو اس میں intraday میں تھوڑا سیلنگ pressure build up ہو سکتا ہے پر volatile ضرور رہے گا اس time کیا stop loss ہوگا وہ لگانا بالکل ignore نہ کریں کے prices پہ sustain کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے کیونکہ comics میں ایسی strength نظر نہیں آریے بلکہ مہا پر market نیچے کی طرف turn کرنے کے sign بھی دے چکا ہے technically پر fundamental reason جو ہے اس کی وجہ سے ایک دم سے پولیسی کیا result market کس طرح ریکٹ کرے گا ان تو یہاں پر بھی اگر آپ selling کرتے ہیں تو stop loss آپ ضرور maintain کر کے چلیں اور 51,300 کے نیچے اگر یہ 10-15 minute sustain کرتا ہے آپ selling کے لیے یا پھر اگر آپ بائنگ میں ہیں تو آپ بائنگ کو continue رکھنے کے لیے دوسری چیز جو important رہے گی یہ والا price اور تھوڑا سا sustain کر لیتا ہے مطلب 51,030 کے نیچے قریب 1,5 ہنٹ اگر sustain کر لیتا ہے اپنے آپ hold کر رکھتا ہے تو market میں ایک downward view بن سکتا ہے جس کے chances بن جائیں گے کیونکہ silver میں جس طریقے سے ایک نرمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا کہیں نہ اثر ہمیں gold پہ ملے گا اور اگر USD INR جس نے تیزی دکھائی ہے وہ کہیں تیزی اگر ہمیں ختم ہوتی ہی نظر آئی تو gold کے prices میں بھی ایک دم سے گراؤت ہم آتی بھی دیکھ سکتے ہیں بھلے ہی comics کے prices میں gold constant رہے تو یہ ایک بہت بڑا factor رہے جس وجہ سے gold نیچے کی طرف آ سکتا ہے پرائس level آپ دھیان رکھئے 51030 یہ اگر بریک ہو جاتا ہے تو یہ chances بن سکتے ہیں کہ مارکٹ نیچے کا ایک رخ لے لے گا پر اب جو ہے reversal یہ نہیں کیونکہ reversal وہ کافی نیچے ہے 51,380 کے اوپر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مارکٹ میں ایک تیزی آئی ہے مارکٹ اوپر تک گیا اوپننگ ہی گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی ہے اس کا ریزن یہ کہ کومیکس پہ کافی ایک مندی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے مارکٹ میں افورڈ مومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ مارکٹ اپنے آپ کو روک رہا ہو یا تھوڑا سا نیچے دکھایا زگ زگ اس طریقے کا کچھ نہیں ایک straight افورڈ ریلی جو اب جو reversal آئے گا وہ 50,400 کے break کرنے کے بعد آئے گا اس سے پہلے نہیں ہے تو پر صرف ایک correction کی expectation ابھی ہم کر سکتے ہیں reversal کی نہیں correction مطلب یہاں سے نیچے تک آتا ہے 51,000 کے around سے تھوڑا سا اوپر ایک reversal بن سکتا ہے مطلب واپس اوپر کی طرف کا reversal اور اگر 51,000 30 کا جو price بتا ہے وہ break ہو جاتا ہے اس کے نیچے ہی market US AINR میں کوئی بہت major impact نہیں پڑتا مطلب واپس downside کے لئے تو کہنا کہیں اس کا اثر ہم gold M6 پر ضرور دیکھیں گے اور market کو ایک strength ملی ہوئی رہے گی اور market واپس اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرے گا جب تک 50,400 break نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھا میرا gold M6 پہ بھی کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگے تو like share شیئر کریں بنیرے میٹ ساتھ دیکھت رہی market report دھنیو باد